ناظرین رمسیریل میسنی کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے زید کو جب سے اس بات کا پتا چلا ہے کہ ساہرہ پھر سے ماں بننے والی ہے تب سے زید کی دل میں صرف ایک کی ڈر بیٹھا ہے کہ کہیں ساہرہ اپنے پہلی بیٹی فاطمہ کی طرح میرے بچے کو چھوڑ کر نہ چلی جائے بس اسی بات کو لے کر زید ہر وقت پریشان رہے گا اور بعد بعد پر ساہرہ سے لڑتا بھی رہے گا جس پر ساہرہ بھی خموش نہیں بیٹھے گی اور زید سے کہے گی کہ آہر تمہیں مسئلہ کیا ہے کیوں چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑائی کر رہے ہو تب زید ساہرہ کو گسے میں آ کر کہے گا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جس طرح تم نے اپنی پہلی بیٹی کو چھوڑا ہے اسی طرح میری اولاد کو بھی چھوڑ کر نہ چلی جاؤ زید کی یہ بات سن کر ساہرہ بہت زیدہ گسے میں آ جائے گی اور زید سے کہے گی کہ اگر میں نے اپنی پہلی بیٹی کو چھوڑا ہے تو ان سب کی وجہ صرف تم ہو کیونکہ تم نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ میں فاطمہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی ورنہ ایک ماہ کبھی بھی اپنی سگی اولاد کو نہیں چھوڑتی لیکن میں نے پھر بھی تمہاری خاطر فاطمہ کو خود سے دور کیا لیکن اتنی قربانیوں کے بعد بھی آج تم مجھے ایسے تانے دے رہے ہو جیسے کہ میں نے اپنی مرضی سے فاطمہ کو چھوڑا ہو